نمشکار دوستوں آج میں لے کر آئیوں کالے چنے سے بننے والی ریسپی ہائی پروٹین ڈوسے کی ریسپی یہ جو ڈوسا ہے کالے چنے سے بنا کر تیار کریں گے یہ اتنا ٹیسٹی اور ہیلڈی ہوتا ہے کہ اسے ہر کوئی پسند کرے گا اتنی جلدی بنتا ہے کہ آپ اسے دس منٹ میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو آپ اسے سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا جس سے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کے لیے کالے والے آدھا کب چنے لیے تھے جسے میں نے ایک رات پہلے بھکو دیا تھا اور دوسرے دن میں نے اس کو باندھ کر رکھ دیا تھا کپڑے میں باندھ کر رکھ دیا تھا جس سے یہ اچھے امکورت ہو جائیں یہ دیکھیں امکورت بھی ہو گئے ہیں اور چنے ہمارے کافی سوفٹ ہیں یہ دیکھیں اسی چنے سے ہم اب دوسا بنائیں گے ایک ہم مکسر جار لے لیں گے اس میں یہ چنے اپنے ٹرانسفر کر لیں گے اس سے اتنا اچھا دوسا بن کر تیار ہوتا ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا اب اسی کب سے آدھا کب میں نے سوجی لیے سوجی آپ موٹے یا بھارک کیسی بھی لے سکتے ہیں ہوٹے تین ہری ملچی ڈالیں گے تھوڑا سا ادرک کا ٹکڑا ڈالیں گے ایک لحسن کی بڑی ہے کلی اس لیے ڈالی ہے اور تھوڑا ہرادنیا ڈالیں گے اور کچھ اس میں کڑی لیف ڈال دیں گے اور تھوڑا سا اس میں ہم نمک ڈالیں گے نمک تو ویسے ہم بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہم آدھا کپ ہی دہی ڈالیں گے جیدہ کٹا ہے تو تھوڑا کم کر سکتے ہیں اور اس میں اب ہم آدھا کپ پانی لیا ہے تھوڑا ہم نے ڈال دیا ہے کیونکہ ہمارا جار کافی بھر گیا ہے اسی پانی کو ابھی ہم اور ڈالیں گے اب اس جار کو ہم بند کر دیں گے اور گرائنڈ کریں گے یہ دیکھئے ہم نے اسے گرائنڈ کر رہا ہے تھوڑا ساتھ اس میں ہی یہ کھالی ہو گیا اب اس میں جب بچا ہوا پانی ڈال دیں گے آدھا کپ پانی اور لیں گے اس میں سے تھوڑا پانی ڈال دیں گے اور تھوڑا ہم بچا لیں گے اب اس کو ہم پھر سے گرائنٹ کر لیں گے یہ دیکھئے اس کو ہم نے اچھے سے بلکل فائن پیس لیا ہے بلکل جتنا زیادہ اچھا بارک پیس سکے اتنا آپ اسے پیس لیجئے اس کی کنسسٹینسی آپ نے دیکھ لی ہے اب یہ تھک ہے اب ہم ایک مکسنگ بول لیں گے اس میں یہ پورا بیٹر اپنا ٹرانسفر کر لیں گے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی جو بچا کر رکھا تھا وہ جار میں ڈالیں گے اور جار کو اسی میں ہی دھو کر ڈال دیں گے ہم کوئی بھی چیز کو ویسٹ نہیں جانے دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اسی پانی کو ڈال کر اس کو دھو لیا اور اس میں ڈال دیا اب دیکھیں اس کی کنسسٹینسی ہماری کافی اچھی ہو گئی ہے بلکل ہماری یہ پرفیکٹ ہے اب نہ تو اس میں ہمیں پانی ڈالنا ہے نہ کچھ کرنا ہے اب اسے ہم ایک سائیڈ رکھ دیتے ہیں اب ایک ہم سلوٹٹا لیں گے اس میں ایک لیسن کی کلی لیں گے اور دو سے تین ہری میرس لیں گے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ایک چمچ پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم پیس لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ پر مکسر جار میں بھی پیس سکتے ہیں لیکن جو اس کا ٹیسٹ آتا ہے وہ مکسر جار کی چٹنی کا نہیں آتا ہے دیکھیں اس کو ہم نے کافی اچھی سے پیس لیا ہے ہرہ دھنیا ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہی پھر سے نمک ڈالیں گے اور ایک چمچ پھر سے پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم پیس لیں گے جس سے ہماری اچھی طریقے سے پرفیکٹ چٹنی بن کر تیار ہوگی چٹنی دیکھیں جو پتھر سے پیس کر تیار ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس لئے ہم نے اس کو پتھر سے پیس کر تیار کری ہے اب اس کو ہم لیں گے سمیٹ لیں گے پوری چٹنی کو اور لے کر ہم اس جو دہی ہے ہمارے پاس دہی آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جیسا بھی آپ لینا چاہیں گاڑا پتلا جیسا آپ کھاتے ہوں اس دہی میں اس چٹنی کو ڈال دیں گے دیکھیں اب ہم نے چٹنی ڈال دی ہے دہی میں اب آگے دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں ایک ہم کھیرہ لے لیں گے آپ اپنے حساب سے چھوٹا بڑا جیسا لینا چاہتے ہیں چھیل کر لے لیں اور قدو کس سے اس کو کس لیں گے دیکھیں اس کو ہم نے اچھے سے کس لیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا کھیرہ کس کر تیار ہو چکا ہے اب اس کھیرے کو ہم لیں گے اور دہی میں ڈال دیں گے جس سے جو ہم اس کا دہی کا ہم رائتہ بنا رہے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے جو ہم دوسہ بنائیں گے یہ دیکھیں دہی میرا کچھ پتلا ہے آپ اپنے حساب سے گاڑا پتلا جیسا بھی رکھنا چاہتے ہیں اس حساب سے رکھ سکتے ہیں اور چٹنی اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے رائتہ بن کر تیار ہے ایک میں نے آئرن کا توا لیا ہے آپ چاہیں تو دوسے کا نانسٹک توا بھی لے سکتے ہیں اس کو میں نے آئل سے گریز کر لیا ہے اور تھوڑا پانی ڈال کر اس کو تھنڈا کر لیا ہے آئرن کے تبے پر یا نانسٹک تبے پر اسی طریقے سے دوسہ بنایا جاتا ہے اب ایک چمچہ ہم بیٹر لیں گے اور اس کو گول گول دھیرے دھیرے کرتے ہوئے گھم آ لیں گے دیکھئے دوسہ ہمارا کتنا اچھا دکھائے دے رہا ہے دوسے میں دیکھئے کتنی اچھی جالی آئی ہے نہ تو اس میں ہم نے سوڑا ڈالا ہے نہ ہی ہم نے اینو ڈالا ہے اور نہ ہی اس کو ہم نے رادھر خمیر کے لیے رکھا ہے اب اس کے اوپر ہم کوئی سا بھی کھانے والا آئل یا بٹر کچھ بھی لگا سکتے ہیں اور تھوڑا سا سائیڈ سے لگا دیں گے جب ہمیں اوپر سے تھوڑا اچھا سا ڈرائے دکھائی دے گا کہ ہمارا نیچے اچھا گولڈن کلر اس میں آ گیا ہے میں تبے کو اس لیے گھوم رہی ہوں کیونکہ میری گیس تھوڑی سی تیڑی جلتی ہے اس لیے مجھے اس کو گول گھوم کر اس سائیڈ کو رکھنا بڑا ہے اب دیکھئے ہم اس کو کرشلی سے دیرے سے اٹھا رہے ہیں اور یہ دیکھئے کتنی آسانی سے ہمارا دوسہ اٹھ رہا ہے آپ اس کے اندر آلو کا مسالہ یا پنیے کا مسالہ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کا کلر بھی بہت اچھا آیا ہے یہ دیکھئے آپ کو دکھائی دے رہا ہے کتنا اچھا دوسہ بن کر تیار ہوا ہے ہم نے اس کے لیے کچھ بھی ایسا نہیں کرا ہے اور یہ کتنی جلدی کتنی آسانی سے بنا ہے اسی طریقے سے ہم دوسرا دوسہ بنا لیں گے یہ جو ہمارا دوسہ ہے کالے چنی سے بنا ہائی پروٹین دوسہ بن کر تیار ہوا ہے یہ سبھی کے لیے بہت اچھا فائد مند ہے میں آپ کے لیے اور بھی اسی طریقے کی بہت اچھی اچھی ریسپی میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر رکھی ہیں جسے آپ جرور دیکھئے گا آپ کو سبھی میری ریسپی بہت پسند آئیں گی اور مجھے کمنٹس کر کے جرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہیں اور آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور کس طریقے کی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے دوسرا دوسہ بھی بنا کر تیار کر لیا ہے اسی طریقے سے ہم سارے دوسے بنا کر تیار کر لیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھا دوسہ بن کر تیار ہوا ہے یہ ہائی پروٹین دوسہ ہے جو ہماری صحت کا بھی دھیان رکھتا ہے اس کے لئے آپ جرور بنائیے اور سبھی کی ہیلتھ کا دھیان رکھئے آپ ایک بار بنائیں گے تو آپ کو بار بار بنا کر کھانے کی اچھا ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈ اور فیملی میں لائک کرنا بلکل نہ بھولیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی نئی ویڈیو کے ساتھ بائی بائی ٹیک کیاہر ٹینکس پور واشنگ ٹیک کیاہر